موسیقی 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 مل 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 آمنا یاد وچڑی پہن دیاں مل 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 آمنا یاد وچڑی پہن دیاں پایا پیڑا نال جدٰیاں پہن دیاں آیاں ویجبردیش تے اپنی پہ گئی ہے لاتھ گی توتی میری پیٹن پہ گئی ہے آیاں جدو ویجبردیش تے اپنی پہ گئی ہے لاتھ گی توتی میری پیٹن پہ گئی ہے لاتھ گی توتی میری پیٹن پہ گئی ہے آیاں ویجبردیش تے اپنی پہ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تو سرے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو رہے اپنا مزبان رزوان حسین ناظرین جی میں کہ سارا تو انہوں الوادہ ہوں دے کہ اسا تو کوئی ملک پاکستان دن نامور لوگان دن توڑی ملاقات کروینے ہیں اسا انہوں لوگان دن نال توڑی ملاقات کروینے ہیں جنہوں نے ملک پاکستان دا نام روشن کیتا جڑے پاکستان دی آن شان بان ناظرین اج میں جڑی جگہ دے موجود ہیں جڑی شخصیت میں نہ موجود ہیں جنہوں نے اساں اپنی ثقافت دی اپنے کلچر دی گال کرنے ہیں تو ان دیوچ ہر شخص دا ایک اپنا اپنا کردار رہی ہے اور ساری ثقافت اور ساری کلچر دیوچ ٹھیٹھر میلا ٹھیٹھر جی کو آکھا ویند آئی ایک رنگ ہے کہ جڑا چمٹے دا رنگ ہے اور چمٹے نے پوری دنیا دوچ دھمہ مچائیاں ملک پاکستان دا بہت اڑا نامن حاجی آلم لوہار صاحب اور آلم لوہار صاحب تو بعد ریت روایت انہیں چل دی چل دی آریف لوہار تک آئی اور آریف لوہار تو بعد بڑے سارے ستارے مادان دوچائے لیکن جڑی شخصیت ای ٹیم میں نا مجود ہے آپ کو پیار دنال پنجاب دا لڑھاوی آکھا ویند ہے یقین تو سا بڑے حیران تھی دے پیوس ہو تو سا سوچنے دے پیوس ہو کہ رزوان بھائی ای ٹیم کےڑی جگہ دے مجود ہیں میں نا مجود ہیں جناب پاکستان دا خوبصورت نام خوبصورت آواز دے مالک اپنی ثقافت اپنے کلچر دا لوہار منایا پوری دنیا دوچ سرور گلشن صاحب اور این ٹیم میں سرور گلشن صاحب دے محل دے اندر مجود ہیں انہیں گفتگو کرے سوں انہیں دے کل جان سوں کہ اے چمٹا اے سونے چمکیلے کپڑے ایتوہ کو کیوے شوق لگا اور ایندے پیچھے کیا ہسٹری ہے اور کتنا ایک سفر کی تا ناظرین آو جلدے ہیں سرور گلشن صاحب علے پاسے لیکن سب تو پہلے ایک شیر دے نال میں اپنی گال دا آغاز کرے ساں آشا کر سجابادی صاحب دا تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے تو ناظرین آو جلدے ہیں سرور بھائی نال گالباد دا سلسلہ شروع کرے اور انہیں دے کل جاندے ہیں انہیں دے زندگی دی کامیاب کہانی السلام علیکم جناب کی آل چالے ٹھیک ہو جناب جی اللہ دے احسان شکر دے الحمدللہ سب تو پہلے تے سرور بھائی احسان آپ دے شکر گزار ہیں کیونکہ تُسا لوگ سفیر پاکستان ہو پاکستان دا فخر ہو پاکستان دی ثقافت کلچر کو تُسا پوری دنیا در مطارف کروایا جناب والا ایک گلتے احسان کہانی سی توانوں کہ احسان تیادلنا شکریہ دا کرنے ہیں بھائی رضوان صاحب دوالڈا جنہیں ساڑھے کل تشریف لے کے آئے اور سا نوی خدمت دا موقع دیتا اور سا اوستو بڑی خوشی ہے کہ جناب نے اے ثقافت نو یاد رکھیا کہ اے ثقافت نو یاد رکھنا اے بہت بڑی گار لے پنجاب دا کلچر پنجاب دی ثقافت نو جناب تُسی یاد رکھیا اور ساڑھے کو تشریف لے کے اسی جناب دا تیادلنا شکریہ دا کرنے ہیں جی بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ باکتہ کو سلامت رکھے اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت ثقافت دا جڑا کردار رہی ہے دنیا دوچ جڑھیاں قومہ اپنی ثقافت کو بھل گئی ہیں انہاں قومہ دا نام و نشان ختم تھی گئے سفر شروع تھی اندھے حاجی عالم لوہارتوں لیکن اساں گال کرے سو سرور گلشن تھی کہ سرور گلشن کو کیویں شوق لگا سرور گلشن کیویں پاسے آیا اور اندھے پچھو کیا محنت ہے کیا مشکلات ہے ذرا اندھے بارے سارے ناظرین کو رسے سو بہت اچھا سوال کیتا ہے جناب تُساں جناب میں تقریباً پائنچ سال تھی عمر سی میری ساٹھے نزدیک ایک سو نبی سیون ایر سرکار تھا تھی شادہ میلا لگ دا ہے تو میرے والد صاحب زیمیدار کسان بندے سی انہوں نے جناب میلے تھی جنارلی تیاری کی تھی تھی میں بڑا لادلہ جب پتر ساؤنا دا میں نے وہ قدیان دے بٹھا کے میلا بھی خاند گئے اس وقت جناب تقریباً سن انیس سو ناسی دکھا لے کہ حاجی علموہار صاحب اور جناب بشیر لہار صاحب دا تھیٹر لگا سی میرے ابباجی نے میں نے کہا پتر کےڑا تھیٹر دیکھنا ہے میں ویسے کہا جی جیڑا مرضی ابباجی دیکھ لو بشیر لہار صاحب دی تھیٹر دی ٹکٹ اسے لئی دور پہ ٹکٹ سارا رات اسی تھیٹر بیکھیا اور ساری رات نے اسی سوئے جناب ابباجی نے کہا بیٹا کچھ کھانا ہے تو کھالو میں کہا ابباجی بندہ بڑا سونا لگ دا جیڑے چمکی لے کپڑے پاکے ایڈا سونا ناتا تھی گانے گا ریا اسی ٹیمی میرے دل سے ایک خواہش آئی بھی سرور تو بھی اسران دے کپڑے پاکے کہتی اسران دے گانے یا ناتا پڑ سکنا شو ختم ہو گیا ازان دا ٹیم ہویا ابباجی ٹور پے میں بجائے کندیاں دے تو میں خوشی خوشی دھوڑن لگ پیا ابباجی نے کہا بیٹا کچھ کھالا میں کہا جی نہیں کچھ نہیں کھانا رات جناب ساری رات جا گئے صبح ابباجی میں نے سکول چھوڑن گئے تو میں نے جگہترا بھی بڑا سی جناب میں اس وقت نہ استاذ انہوں نے ناتا تکا اسی جاگ فکیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہویا دربار محمد ربی دا میں کلاس بیٹھا گونگنان لگ پیا ٹیچرہ نے کہا اوے کیک کر رہے ہیں میں کہا جی میں راتی میلا ویکھیا ہے انہ کے میلا ویکھیا ہے میں جناب انہوں کے نام پڑھا لگ پیا دو شیئر ہی پڑھے تو سکول سارا کٹھا ہو گیا برحل یہ میرا آغاز جی اس تو بعد تلیم بھی جاری رکھی ہے اپنا شوک بھی جاری رکھیا جناب بس ایک کو میں شیئر رکھا کہ جے میں ویکھا اپنے والے کچھ نہیں میرے پڑھے تے جے ویکھا سونیا تیری رحمت والے پھر بلے 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 سرور گلشن بھائی تو آرے تو پہلے تو آرے خاندان دے بھی چون کوئی ایسا فنکار کوئی آرٹسٹ کوئی شاعر کوئی عدیب یا ای چیز دنال کو جڑویا شخص ہے نہیں جی میرے تو پہلے کوئی نہیں سی میرے والد صاحب زیمیدار بندے سی سارے تو پہلے نام اڑا کچھ سے نو کوئی شوق نہیں سی اے قدرت اللہ میں نو شوق ہویا جی اور شوق میں کیتا ہے تے اے دل لگا کے کیتا ہے اے نو جنون دی حد تک کیتا ہے میں میٹرک تو بات جی اے شوق نو ریگلر طریقے نا کیتا ہے اور میں ایک میسج دیاں گا دوستانو بزرگانو بھی اپنے پائیاں نو بھی اگر تسی کچھ کھٹنا ہے تے والدین دی دعا لو مرشد پیر استاد تے ماں باپ سائیں پنجے سیمیاں قدینا ہار آوے ماں پیو مرشد جی دیتے ہو جائے راضی راضی ہوستے راب غفار ہوئے ماں پیو مرشد دی خدمت کرے جیڑا دین دنیا اندر بیڑا پار ہوئے کار بیٹھے حاج قبول اس دا جیڑا ماں پیو مرشد دا خدمت گار ہوئے گلہ تے بڑیانے جناب لیکن میں ہی کوئی گال جاننا کہ جت توں والدین دی دعا لگ گئے او بندہ کسے مداش کسے نہیں خاندہ اور الحمدللہ سانوہرمدار جو فتح ملی سرور بھائی آیتوں وی پنجی سال پہلے دا آرٹسٹ اور آئی دا آرٹسٹ فرق کیا ہے جی فرق تھے پہلے جو لوگ ساننا او دل لگا کے یعنی کہ استاد نوں سمجھ دیسی ساڑا استاد ہے ہوندی گیا کی تے پرانی گیا کی بڑا فرق پرانی گیا کی صدا بہار گیا کی اور آج بھی وہ زندہ ہے جس طرح تسیبے ایک ہوئے گا کہ آج کوئی گیت چل دا کسے دا ریلیز ہندہ ہے یا ویرل ہندہ ہے او ایک مینہ دو ہمینہ یعصار چل لے گا لیکن پرانی گیا کی جڑی ہے او آج بھی مجود ہے آج بھی صدا بہار ہے جس طرح میرے دادا سالحاجی محمد علمالہار نے پڑھیا واجہ ماریاں بلایا کہ ایوار میں کسے نے میری گال نہ سنی دل والا دو کھڑا نہیں کسے نو سنائی دا اے آج بھی صدا بہار گیتنے اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرمنا اے کیامت تک زندہ رہنے نے کیونکہ صدا بہار گیکی ہے آج دی گیکی آج تے دنہا بے کہ مندنو شوک لگ دا ہے تو سمجھنے لگ پہنے دا بھی اے نہیں استاد میں استاد ہوں لیکن اے دے بچے بڑی سٹگل ہے استاد نو اے دلو مننا پہندا ہے اور استاد دی خدمت کرنی پہن دی یہ کچھ پلے فیرتائی پہندا ہے جی ایسرا نہیں سرور بھائی سرور گلشن بنن واسطے کتنے مشکلات دا سامنا کرنا پہے بڑیاں مشکلات مشکلات بڑیاں پیش آئی ہیں جناب میں کارچ بڑا لارلا پتر صاحب نے باپ دا تو میرے والا صاحب میں جدہ سکول پڑ کے جانا جی تو میں نے کہنا پتر کی کھانا پینا بڑے پیار نہ لگنا توڑ کے تو انہوں صاف کر کے دینا تو جو میں استاداں کو لگیاں وہ تھے جناب مزیشنا دی بھی خدمت کرنی پہی ہے اور وہ تھے یادنا بھی بڑی آئی ہیں والدین دیا یادنا آئی ہیں اپنے والدنا پیار نظر آیا ہے لیکن اپنے شوق دیخاتے جناب اصحر کنو اپنا سنیر نو استاد ہی سمجھیا اور اس محنت محنت کیتی ہے اور آج اللہ پاک دی بہڑی رحمت ہے بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ نوازیا سب کچھ نوازیا اس فیلڈ جس ٹیم تو سا آئے تو ساں سوچا ہی کہ اللہ رحمت پاک تو کوئی اتنا وعدہ نہ آنے سی یا تو آنی اے امید ہائی کہ میں ایک بہت بڑا آلم لوہار دی یاد آرف لوہار دی یاد بشیر لوہار دی یاد میں سمجھنا کہ اس ٹیم اگر حاجی آلم لوہار دی گل کیتی ونجھے تھے آرف بھائی تو بعد وائلڈ دے وچہ اگر کسی شخص نے نام اس ثقافت دا زندہ رکھے تھے جسرور گلشن ہے جی اگر بندی دی نیت صحیح ہوئے نا جی اللہ پاک رحمتہ کر دیں دیں ویسے سانو امید سی کیسی محنت کرانگے اور انشاءاللہ اچھی نیت لیا کے ٹوڑانگے اللہ پاک ایک دنو ٹیم لیاں آنگے کہ ایک دن چار بندے سانو بھی جناب سننگے یہ ساری استادہ دی دعائے ماں باپ دی دعائے کہ آج سونے نے رحمت کیتی ہے آج جنابے والا کدھی وقت میں نے یاد ہوندہ ہے کہ میں ایک چپڑا سی پرتی ہو ایسا اپنے استاد دے تھیٹر الحمدللہ جللہ پاک نے اپنا تھیٹر بھی دیتا ہے تھوڑا بہتا نام بھی دیتا ہے لیکن علیہ بھی ایسی فنکار نہیں بڑھیں جی فنکار بننا بہت دور ہے حالی ساڈے چھو بھی بڑھیں کمیاں پیشیں ہیں بھلے ہیں کہ لوگ پسند کر دیں یہ انہیں میرے بانی ہیں دیل دی نیت نہ اسی دیل دیاں گہرائیاں نہ اسی اپنے استاد دا آج جب ہی تیہ دیلنا شکریہ دا کرنے ہیں استاد دانے ساڑتے اپنی سانو دعا دیتی ہے اور سانو اس قابل بنایا ہے اللہ پاک دے فضل و کرمنا کہ چار بندے بے آگے سانو سون لن دیں آج جی ناظرین اگر اساں وصیب دی ثقافت دی گال کرنے ہیں اساں پنجاب دی ثقافت دی گال کرنے ہیں اساں یہ خطے دی جڑت دی گال کرنے ہیں جڑے خطے دینا سرور بھائی دا یا سادت اللہ کے یہ بزرگان دین دا خطہ ہے یہ اولیہ اکرام دا خطہ ہے یہ اوسیہ اکرام دا خطہ ہے اور یہ خطے دی مٹی نے جڑن بھی کوئی فصل بھی جئے تو انہیں پیار اور محبت اور بھائی چارے دا پیغام دیتا ہے تو ناظرین موسیقی